ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ہوم میڈی سین میں میں ایمڈی ہوں ایکوپینچر ایکوپریشر سجوک اور نیچروپیت کا اور آج میں شادی شدہ مردوں کی لیے ایک خاص فارمولا لائے ہوں جسے ہم لوگ بولتے ہیں کاما ستر فارمولا جو چالیس یا پیتالیس ایج بار ہو چکے ہیں اور کام کاج کے اس میں اس قدر تھکاوٹ میں رہتے ہیں کہ سیکس کے معاملے میں کچھ بھی نہیں سوچ پاتے نہ کر پاتے یہ فارمولا ان کے لیے جن کو بچے بھی نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی یہ فارمولا چلے گا جو اگر آدمی گندہ شکرانوں کی کمی بتلا دی گئی ہے یا اور کچھ دوسرا فالٹ بتلایا گیا ہے تو ڈاکٹر علاج نہیں کرتے ہوئے اگر وہ اس لیے علاج کو بھی کریں گے تو وہ باپ بن سکتے ہیں یہ اس کے لیے آپ کو جو چیزیں لگیں گی یہ سب سے پہلی چیز ہے سفید مسلی اب یہ سفید مسلی سوکی ہے ابھی اس کا میں آپ کو بتلا تھا ہوں کہ اس کو دیکھنا کیسے کی اس لی ہے یا نقلی ہے تو ہم جب اس کو توڑتے ہیں تو بیچ میں ایک چھد نظر آتا ہے اب یہ کیمرے کے اندر آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا اس لیے توڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا چھد دکھنے لگ جائے کہ بیچ میں اس کے کچھ رہتا ہے یہ بارک بارک سے چھد دکھ رہا ہوگا اس کے نرحہ پر ایک چپ چپا جیسا ہو جاتا ہے وہ پورا چکٹ ٹائپ کا ہو جاتا ہے جیسا ہمارا مہارش میں بولتے ہیں کہ وہ چکٹ ہے یہ سفید مسلی آپ کو لگے گی یہ سالن مسلی ہے یہ سالن مسلی جو دھاتو کے لیے سب سے بہترین چیز ہے جن کو دھاتو کی کمی بطلا دی گئی ہے شکرانوں کی کمی بطلا دی گئی ہے اس کے لیے بہت بڑیا چیز ہے اس کے علاوہ ایک کانچ کی بیچ یہ کانچ کی بیچ بولتے ہیں یہ جنگلی ایملی آتی ہے اس کے بیج ہے یہ اس کے بیج ہے آرام سے مل جاتے ہیں سستی چیزیں ہیں کوئی بہت یادہ مہنگی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک پنجا مسلی پنجا مسلی بھی جو دھاتو کے لیے کام میں آتی ہے شکرانوں کی جن کو کمی بطلا دی گئی ہے پنجا مسلی ان کے کام کی ہے پنجا مسلی سیکس پاور بھی بڑھاتی ہے شکرانوں بھی بڑھاتی ہے اس ٹیمینا بھی بہت اچھا اس سے ہو جاتا ہے اور اشوگن اشوگن بھی بہت کام کی چیزیں ہیں اس کے اندر یہ ہر چیز میں کام میں آتی ہے انسان کے جو مردوں کے لیے بہت کام کی چیزیں ہیں سیکس پاور کے لیے بھی کام کی ہے اس کا وائٹ پنجا آپ دیکھئے ہیں شکرانوں بھی بھی کام کی ہے اس کے علاوہ جو اپنے کو چاہیے وہ زائفل دو زائفل یہ سب چیزیں پچا پچاس گرام ہیں پانچوں ملا کر کچھ سو گرام کے قریب یہ ہو رہا ہے اور دو زائفل اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے زائفل کو سیدھے پیچھ لینا ہے اسی کندر جال کے اور اس کے علاوہ دس بارہ الائچی کے ہری الائچی ڈال دیئے گا دس بارہ ہری الائچی کافی ہے خوشبو کے لیے اور اس کو کھانے کا تریکہ یہ ہے کہ رات میں آپ ایک چھوٹا چمچ آدھا چائے کا چمچ کافی اس کا اتنا کھا سکتے گائے کے دودھ کے ساتھ میں بھیس کا دودھ کا استعمال مت کریے گائے کے دودھ کے ساتھ مکھائیے اور اگر شکرانوں کی کمیوت لائی گئی ہے اور فورتی سے آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو شہد کے اندر ملا کر کے پھر گائے کے دودھ کے ساتھ مکھائیے شہد کسی بھی اچھی کمپنی کا لیجی باہر سڑک کنارے بکنا والا بلکل بھی مت لیجی یہ فارمولا سب سے آسان سا فارمولا ہے کوئی زیادہ مہنگا بھی نہیں بنے گا ساڑھے تین سو چار سو روپے میں یہ آپ کا پورا کے پورا ایک سے دیڑھ مہنے کے قریب یہ چھلنے والی چیزیں آپ کے پاس میں ہیں اور آپ نے ایک بار اس کو کھانا چالو کر رہا تو اس کے بعد میں لمبے ٹائم تک کہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کی باڈی خود اسی ہو جاتی کہ آپ اپنا سٹیمینا خود بڑھ جاتا ہے کہ یہ روز اس کی عادت نہیں پڑھے گی یہ آپ سب چیزیں دیکھ لیجی کہ اگر آپ پنساری کی دکان پہ آئیرودیک والا جو سامان بیشتے ہیں ان کے وہاں پہ جا کر کے بولیں گے آسانی سے مل جائے گی یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کامہ ستر فارمولے کا اس سے اسٹیمینا تقریباً جو اگر آدمی کی چاہت ہے کہ میرا ایک گھنٹے ور کا اسٹیمینا رہے تو میں گیارہنجے سے بولتا ہوں ڈیڑھو گھنٹے کا اسٹیمینا آرام سے ملتا ہے اس کے نرے ایک سے دیڑھو گھنٹا بلکل چلتا ہے لیکن اتتہ لمبا کیا لوگ بولتے ہیں جن کا ہے ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ اتتہ لمبا رہ کر کے کوئی مطلب کنی رہتا عورت میں بھی جان ہونا چاہیے اگلی ویڈیو میں میں عورت کے لیے بھی بھائیدرا بنانا بتلاوں گا اور کافی کارگر ہے گا اور میں اس میں آپ کو صرف اتتہ بتلا دیتا ہوں کہ رتالو مہلاوں کے لیے سب سے اچھا بھائیدرا ہے اگر مہلایں رتالو کھاتی ہیں آپ جس دن رتالو ان کو کھلائیں گے اس دن ان کا سیکس پاور آپ رات میں دیکھ سکتے ہیں رتالو سب سے بیسٹ ہے مہلاوں کے لیے اور پورشوں کے لیے میں نے یہ چیز بتلایا ہے اس کا استعمال کریے اس کا فائدہ خود آپ دیکھیں گے اور بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا جتے بھی لوگوں کو میں نے دیا ہے یا ان کو بتلایا ہوں وہ اس سے بہت خوش ہیں کہ واقعی میں بہت کارگر چیز ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے تاکہ